جو اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہے دو ہزار چودہ سے پہلے دیکھا ہوگا چودہ سے تائیس تک دس سالوں کے ٹینیور میں ایک ویڈیو نکال کے دیکھا تو جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا حکمران غلط ہے جس حکمران نے آپ دیکھو پنجتر سال کے اندر ہندوستان کے اندر ستر ائرپورٹ بنے تھے لیکن ان پیپان سے چھ سالوں کے اندر پنجتر اور بن گئے اور ستر کے لیے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا پیم غلط ہے جس کشمیر کے اندر سٹرائکز ہوتی ہیں جس کشمیر کے اندر کرفیو لگتے تھے اس کشمیر کے اندر آج لوگ آزادی سے گھومتے ہیں ہمیں بھی تو دکھایاں نا کہ کیسے گھوم رہے ہیں آپ مد دیکھیں آپ انڈیا نیوز مد دیکھیں آپ پاکستانی نیوز مد دیکھیں آپ انٹر نیشنل نیوز نکال کے دیکھیں ہمارا ملک بہت پیچھے انڈیا سے ہماری کرنسی آپ دیکھیں کرنسی اتنی ڈی بیلیو ہے انڈیا تو ہم سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے یہاں پہ ترکی بھی نہیں ہو چکی کہ کھانے کے لوگوں کے پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں یہاں پہ گھروبت نہیں ہے حالانکہ انڈیا میں پاپلیشن ہم سے زیادہ ہے لیکن ہم سے وہ ترکی بہت زیادہ کر چکا ہوا ہے یہ ہم نے اکثر یہ ویڈیوز میں دیکھا ہے لائیو نہیں دیکھا ویڈیوز میں دیکھا ہے نیوز میں دیکھا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ویڈیوز کی تھی پرانی ہوتی ہیں ہمیں یہ دکھا جاتا ہے ہمیں بتا جاتا ہے یہ لیٹس ہے تو ہمیں اس بات کا ایڈیا نہیں وہاں کیا ہوتا لیکن ہمیں نیوز کے تھوڑا ہمارے اندر اس چیز کی آبانیس دی جاتی کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ پاکستان کو مار رہے ہیں بچیوں کو بچوں کو اس وجہ سے بلکل صحیح میں اس بات سے ڈنائی نہیں کروں گی آپ کو پاکستان میڈیا یہ دکھاتا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا فلاو ہے مجھے بس اتنا بتاؤ کہ پاکستان کے کشمیر کے اندر ہم بڑے جذباتی ہیں کشمیر کے نام ہم جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر کی ہم نے اپنے کشمیر کے اندر کیا کیا ہے نہیں کچھ بھی 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 کچھ کوئی ایک چیز کیوں نام لیتا ہے نہیں دعا کیا تو اس کلابہ اور کیا کیا ہم نے دعا کھاتے کہ مسلمان نے اللہ بھلا کہے ان کی بہتر ہیں تو آپ جی ٹوینٹی جا کے ضرور سرچ کریں گا پہت کر کے جائیں پہلے اس کو سرچ کرتے ہیں پہر میں بتا سکتے ہیں پہلے پھر آپ نے سپورڈ کو بھی بدلنے بھی گا پاکستانی اور اپنے ساتھ بیٹے بھی دس اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ یار وہ جہاں ہمارا مائنسٹ ہے نا کہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اب وہاں ظلم نہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمیں خود پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر 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 خود سرچ کروں گا تو پھر میں رائے کروں گا ڈیولپ آپ کے کہنے بھی نہیں کر سکتا نہیں نہیں میں کہہ بھی نہیں رہی ہوں میرے کہنے بھی کروں لیکن جب آپ نے جیٹوڑی انیوائز کیا وہ ضرور دیکھیں گا بلکہ میں نے ان فارم بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ گو انڈ سرچ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اگر ہماری ویڈیو سے ایک بھی جو ہے کہ ادھر یہ اچھائی ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی سر میں بتانا ہی رہی ہوں میں آویر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ سرچ کریں اس کو میری باتیں مت کرو یقین میں نہیں ہمیں زبرگستی تھوڑی کسی کو گن پوائنٹ پر یقین نہیں کرا سکتے ہو میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں آپ سرچ کرو اس کو تاکہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بت لے آپ دیکھو ہمارے ہاں پہ پنجاب ہمارا سب سے ڈیولپ پروونس کنسیڈر ہوتا ہے اتنے ڈیولپ پروونس کے اندر بھی ڈیالیسز پری کہیں پہ نہیں ہے ایک واحد کراچی کے اندر ہے پورا لہور کے اندر وہاں کشمیر کک میں ڈیالیسز ہے میڈیکل انسٹیٹوٹس کشمیر کے اندر ہیں تو یہ کہہ رہی ہیں ہمارا پاکستان ہمارے جو یہ وزیراعظم ہیں یہ غلط ہے تو آپ کیسے ثابت کرسکتے ہیں یہ میں غلط نہیں کہتی ہوں عوام غلط کہتے ہیں جب عوام سے سوال کیا جاتا ہے پاکستان ایسا کیوں ہیں وہ کہتی ہے حکمران غلط ہے اپنے پر کوئی نہیں لی mam تو وہ تو سارے کی کہتے ہیں کہ ہمارا حکمران غلط ہے تو اندر کے جو انڈیا کے اوام ہیں وہ بھی کتی ہیں ہمارا ہکمران qunis وہ نہیں کہتی وہ نہیںahoی یہی ہے لیٹس نیوز یہی ہے لیٹس نیوز وہ نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کب دیکھا آپ نے دو ہزار چودہ سے پہلے دیکھا ہوگا چودہ سے تئیس تک دس سالوں کے ٹینئور میں ایک ویڈیو نکال کے دیکھا دو جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا حکمران غلط ہے جس حکمران نے آپ دیکھو پنجتر سال کے اندر ہندوستان کے اندر ستر ائرپورٹ بنے تھے لیکن ان پہ پانچ سے چھ سالوں کے اندر پنجتر اور بن گئے اور ستر کے لیے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا پی ایم غلط ہے جس کشمیر کے اندر سٹرائکز ہوتی ہیں جس کشمیر کے اندر کرفیو لگتے تھے اس کشمیر کے اندر آج لوگ آزادی سے گھومتے ہیں ہمیں بھی تو دکھائے نا کہ کیسے گھوم رہے ہیں ہمیں پتا چلے کہ آپ انڈیا نیوز مت دیکھیں آپ پاکستانی نیوز مت دیکھیں آپ انڈین نیشنل نیوز نکال کے دیکھیں آپ کو پتا چلے آپ رسرچ کریں آپ خود آٹکز آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یقین ہے آپ کو ایک نیوز سے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتا کبھی آپ کر کے دیکھو آپ کو جتنے آٹکز ملتے ہیں اپنے پڑھو جتنی نیوز ملتے ہیں جتنی ویڈیوز ملتے ہیں ساری دیکھو پھر انالیسز کرنا کہ کیا میری بات پہ مت کرو میری بات نہیں آپ کب سے کہہ رہی ہیں کبھی ان کو کہہ رہی ہیں تو ہمیں کوئی پروف ایسا دکھائیں آپ بھی کہ ہمیں یقین ہو کہ وہ صحیح ہے میں ایک بات کہہ رہی ہوں چک ہے آپ مجھے پروف کریں میں غلط کہہ رہی ہوں اور میں اس بات کو صحیح پروف کرنے کے لیے آپ کو سجسٹ کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے ویڈیوز دیکھئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب کیا ہے دوہزار تئیس میں کیا ہے کشمیر اور اس سے پہلے کشمیر کیا ٹھیک ہم مانتے ہیں ہمارے حکمران انہوں نے غلطیاں ہوئی ہیں جو بھی ہے ہوئی ہے نہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں چلو مانتے ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہو رہی ہیں لیکن وہ آگے سے بدلیں گے بھی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی کرتے رہا سار کب بدلیں گے آپ سیونٹی سیکس یار سے اوپر ہو چکا ہے پاکستان کو وجود میں آئے ہم کس کے کب بدلیں گے آپ کو پتے یہ وہ ملک ہے جو پاکستان میں امریکی سکول اور امریکہ کے اندر جا کے پاکستانی سکول ڈوڑتا ہے یہ ملک اس کی تبدیلی کیا آپ جو ہے نا دعا کرے ہیں دوسری جانے باپ ان سے پوچھیں یہ کہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں ملک سے باہر اس سے پوچھیں وہ کہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں یہاں کھڑے جتنے لوگوں سے پوچھیں گے ہر دوسرا بندہ کہیں گے گا وہ میں بات مانتا ہوں کہ سارے یہ بولتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے لیکن یہ بھی بات ہو ہے نا کہ ہم کیسے بات یہ یقین کر لیں کہ مانتے ہیں ادھر منگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے گھر کے خرچے نہیں ہوڑ ہوتے لیکن کیا کریں مجبوری ہے ہماری بھی باہر جانا لیکن یہ یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ ادھر رہ کے بھی ہم وہ کام کرے نا اپنے ملک کو سوارنے کا کام کرے تو ادھر رہ کے بھی ہم اپنے بچوں کی روزی کمار بے شک میں ملک کا نام خراب کرتے ہیں ادھر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں تو ادھر کیوں نہیں رہ کے کر سکتے ہیں ادھر کی گندگی صاف کریں تو ادھر کی بھی وہ اکبال نے کہا تھا کہ خدا ایک ہے جو وہاں دے سکتا ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے محنت آپ کی اپنی اپنی ہے میں بہت زیادہ میں اس بات کو پروموٹ کرتی ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جہاں تک مدہ ہے کشمیر کا جہاں تک بات ہے کشمیر کی آپ کو ایڈمیڈ کرنا پڑے گا کہ ہماری سوچ دنیا کو لے کے غلط رہی ہے اور آج بھی غلط جا رہی ہے ہم دوسرے کو غلط کیوں کہیں جب ہم خود صحیح نہیں ہیں یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ کسی کو غلط تو کہنا ہی نہیں نہ چاہیے اپنے پہلے گریبان میں چاہ کے دیکھو پھر کسی کو غلط کرو ہم نے کشمیر کا نام رکھا آزاد کشمیر ایک جگہ دکھا ایک حصہ دکھا دو جہاں سے وہ آزاد ہو آج آپ دیکھو وہاں چلے جو گیس نہیں ملتی وہاں چلے جو بجلی سب چھوڑو جب ندرن ایریاز جانا ہو سیگنل نہیں ملتے گھر کہہ کے جانا پڑتے ہیں اتنے دن رابطہ نہیں ہوگا ہوتا ہے کہ نہیں ان کے کشمیر کے اندر فائیو جی چل رہا ہے اس بات کو مانو میں نے خود جرنلس سے بات کی ایک دفع ان کا نیٹ نہیں ٹکتا ہمارا پنجاب میں بیٹھ کے ٹک رہا ہوتا تو جو ویڈیوز دیکھتے ہو ویڈیوز دیکھتے یقین مت کر لو سرچ کرو کہ واقعی جو دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں جو ہمارا میڈیا بتا رہا ہے دکھا رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا آپ کو پتے اتنے دنوں سے وہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں دہشت گردوں کے تین دفعہ تین دفعہ ایسی جگہوں سے وہ پکڑے گئے ہیں پاکستانی ہندوستان کے کشمیر کے اندر سے دہشت گردی پھلاتے اور نہ صرف وہاں پہ آپ دیکھو ہمارا ڈاکٹر گیا ہے وہ امریکہ سے پکڑا گیا ہے اس نے کہا میں ایسے کہ ایجنٹ ہو وہاں سے ایجنٹ ہو کے پکڑا گیا اور بن کے کیا گیا ڈاکٹر تو یہ تو یہ بارد ملکوں سے جو ادھر آتے ہیں ادھر بھی ایسے پکڑے گئے ہیں کئی پکڑے گئے ہیں کہ یہ ہر ملک ایجنٹ ہوتے ہیں ہر ملک کی آرمی ایجنٹ بھیجتی ہے ہر ملک کے لوگ جو ہے نا سب کچھ ایک دوسرے کی کنٹریز کو ڈی فیم کرنے کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اگری کرتے ہوں اس بات کو لیکن آپ دیکھو ہمارا ملک اسلامی ملک ہے ہم جذبہ رکھتے ہیں اسلام کا پھر ہم کام ویسے کیوں کریں لوگ کریں دس دفعہ کریں ہم کیوں کریں پھر بھی ہم لوگوں نے کتنا ان کا ساتھ کی ہے ان کا ساتھ دیا ہے انڈیا بھا لوگا کب نہیں کب کب نہیں دیا کسی بھی کام پر ساتھ دیتے ہیں یہ ابھی صلاح وغیرہ مسئلہ ہوا ہے تب بھی ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے جب ان کا ایک چیز پہ کتنا زیادہ احسان مانا آپ نے دیکھا یہاں سے پانی یہاں سے پوجی کی رہا تھا ادھر تب بھی ان کو واپس اسے ابھی نندن کی بات ہاں جی ابھی نندن کو لے کے انہوں نے کہا تھا ہمارا رابطہ کروا دیں پاکستان کی آرمی نے پاکستان کی حکومت نے ان کا کونٹیکٹ نہیں کروایا تھا نہیں یہ میری بات سنیں اگر یہاں کا یہ پرندہ بھی ادھر چلائی ہے نا تو اس کے بھی وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایجنس بے جا گیا ادھر اس کو چیک کریں اس کو یہ کریں اس کو کیوں نہ کریں آپ دیکھو کہ جب ہر دوسرے دن وہاں سے دہشت پکڑا جائے گا پاکستان کا تو وہ تو کریں گے نا تو یہ در بھی تو پکڑے جاتے ہیں نا ادھر بھی تو یہ کریں گے پکڑے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج ہم اٹھومیٹ پاور کے سر پر ناچتے ہیں وہ اٹھومیٹ پاور ہم گروہی رکھوا چکے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اپنی نہیں ہے وہ بھی ہم کب کی سعودیا چائنا اس کے حصے کر کر کے لوگوں کو دے چکے ہیں ہم خود اپنے نہیں ہو سکے ہم خود اپنے نہیں ہو سکے کوئی اور ہمارا کیسے ہوگا دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے جہاں ہمارے سارے فارمولاز موجود ہوتے ہیں وہاں سے ایک ایجنٹ آیا ہے گھوم پھر کہ چلا گے اتنے کیامریز یہ ایسای سیکیورٹی سب کہاں موجود تھے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے ہم بھولو کرتے ہیں سیکیورٹی اپنی ٹائٹ رکھتے ہیں ہر چیز پر ان کا چیک انڈ بیلنس ہے ہم بھی کر لیں کو کو رکھ سکتا ہے صحیح ہے اگری کرتے ہیں پھر آپ اس بات دیں جی تینکیو سو مچ فائنلی کسی کو تو بات سمجھ آئی اسلام لکھو بلال کیا کرتے ہو میں سٹوڈنٹ ہوں بی بی کا بلال پاکستان کے اندر بھی کشمیر ہے اور ہندوستان کے اندر بھی کشمیر ہے کشمیر پانپلکٹ پیشلے پنجتر سال سے چل رہا ہے ہم نے اپنے کشمیر کے لیے کیا کیا آشتا تھا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا بس باتیں وہ کرتے ہیں پولٹیکشن کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کے سامنے وہ کسی نہیں کرتے بس ادری ایک بہت بڑا سٹپ لیا ہے انڈیا نے اپنے کشمیر کے لیے ان کے گورنمنٹ میڈکل ایک انسٹیٹوٹ ہے جس نے فری آف آرچ ڈالیسز انٹروڈیوز کروایا بارہ ملہ ڈسٹرکٹ ہے کشمیر کے اندر یعنی کہ ڈالیسز لوگ فری کروا سکیں گے ایک دفعہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے وہ بھی صرف بارہ ہزار روپے کیا رائے رکھتے ہو ایک جانب وہ کشمیر ہے جہاں علاج تک مفت ہو گیا اور ہمارے ہاں تعلیم پہنچی ہی نہیں ہے مفت ہونا تو بات کی بات ہے ہمارا ملک بہت پیچھے انڈیا سے ہماری کرنسی آپ دیکھیں کرنسی اتنی ڈی بیلیو ہے انڈیا تو ہم سے بہت آگے نکل چکا ہوئے ان کی دیکھیں آپ وہاں پہ یہاں پہ ہم سے یہاں پہ ترکی بھی نہیں ہوگی کھانے کے لوگوں کے پیسے نہیں پورے ہو یہاں پہ غروبت ہی نہیں ہے حالانکہ انڈیا میں پیشن ہم سے زیادہ ہے لیکن ہم سے وہ ترکی بہت زیادہ کر چکا ہوئے لیکن ہمارا ملک نیچے نیچے پہ نیچے جائے جا رہا ہے پسمندگی پہ ہی جا رہا ہے یہاں کے لوگ انڈیا انڈیا کم موڈی انڈی ریلیجن ار اس طرح کی چیزیں کیوں بولتے ہیں کہ وہ لوگ انٹی ریلیجن ہیں ان کو تمیز نہیں ہے ان کو بات کرنا نہیں آتا وہ لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے وہاں پہ آپ دیکھو یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں آج کل کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں جس طرح سے دہشتگردی ہو رہی ہے وہ ان کو لگتا ہے پاکستان ذمہ دار اور پاکستانی قوم ابھی بھی کہہ رہی ہے جذب سے کام لینے یہ ارہدہ بات ہے اسلام وہ ان کی اپنی رائے ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی میں یہ کسی کی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ارہدہ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے اپنی حق انسان کو ہوتا ہے بولنے کا میرا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ملک میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے ہم اپنے ملک میں خوش ہیں ہم تو خوش نہیں ہیں آپ کے سامنے جو حالات ہیں ڈالر سے بھی اوپر پٹرول کا ریٹس آ چکا ہے اس طرح قریب بندہ جو میڈل کلاس ہے وہ تو بلکل پس چکا ہے اس کے کوئی حلات نہیں ہے اور کشمیر جو جس طرح کے وہاں پہ ٹوریسم ہے اس طرح کا پاکستان نہیں ہے پاکستان ولے اس طرح جس طرح کا ٹوریسم ہونا چاہیے کشمیر میں بہت جاتے ہیں میں ایک دفعہ کشمیر پاکستان کا کشمیر وہاں پہ گیا تھا وہاں پہ خوبصورتی بہت ہے لیکن ٹوریزم اتنا نہیں ہے گندگی کیونکہ ہم نے کبھی پرموٹ ہی نہیں کیا آپ دیکھو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے پہلی کشمیر کے اندر اس وجہ سے رکھی جی تاکہ پوری دنیا آئے بیس طاقت پر ممالک آئے اور دیکھیں کہ کشمیر کتنا ڈیولپ ہو چکا کشمیر تو بہت ڈیولپ ہو چکا انڈیا کا کشمیر بہت ڈیولپ ہو چکا ہمارا کشمیر تنا ڈیولپ نہیں ہے ویسے کہ ویسے یہ جو لوگ کر لیں ٹھیک ہے گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرتی آتے پیسے گورنمنٹ کھا لیتی ہے یہ تو کشمیر کے حالات ہیں پنجاب کی صورتحال بتاؤ کیا یہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ نظر آتی آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنی ہے ڈھکی چکو بات تو ہے نہیں سب کچھ آپ کے سامنی ہے اس میں کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں کیا فیوچر دیکھ رہے ہو بینگا پاکستانی پاکستان کے اندر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر کی ملک چلے جانا کیونکہ جو حالات ہو چکے باہر چلے جائیں پورے پاکستان کے اندر ایم ایم ای ایک کراچی کا جو ہے نا ادارہ ہے جو فری ڈیالیسز اس کے فری ڈیالیسز میں بھی آپ کو منتلی ساٹھ سے ستر ہزار روپے بھرنے پڑھتے ہیں جو ایک نورمل بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن اب ہمارے ملک ادھر کھڑا ہے آپ کے سامنے ہمارے ملک میں کھڑا بھی ہوا کیا بس یہی کھڑا ہی ہوا ہے سامنے جو ہے بس ہم یہی کہتے ہیں پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے بس یہی کہتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے حلاج جتنے بھی اتنے بھرے ہو چکے ہیں اتنے بھرے ہو چکے ہیں ایون کی پولیٹیشن خود یہاں پہ رہتے نہیں وہ باہر رہتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک چکی میں پسوا رہے ہیں مطلب ہم لوگ محنت کری جانے ہیں ان کو ٹیکس پی کری جانے ہیں لیکن اس کا ہم ایڈوارڈ کو ہی نہیں مل رہا ہے لیکن ہم ٹیکس پی کر رہے ہیں نا ایون کی میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھا تھا دلی کے اندر دو سو یونٹ جو ہوتے ہیں بجلی وہ فری او فورس دی گئی ہے وہاں پہ جو ہے پاکستان میں اتنی ماں پہ یہاں پہ لوگوں کا دو سو یونٹ سے اوپر چلے جنے بل تو ان کو برزی کر دی گئی ایک ہاں بلکل بلکل وہاں پہ میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھا تھا دلی کے اندر پی ہے ہمارے بلتے ہیں ہزار یا دو ہزار بہت زیادہ ویڈیس کو بس دعا کریں کہ بس اللہ ملکہ ایسا یہ سر لیکن ان ساری صورتحال میں آپ جیسا یوت بھی ہاں بہت کم ہے جس کو اتنی زیادہ ویڈنیس ہو جس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہو ورنہ باقی زیادہ تر لوگ ہو ہیں جو آج بھی ہوش سے نہیں جوش سے کام لیتے ہیں اور وہاں پہ آن سکرین آکے وہ ایسا سے انٹرویوز لیتے ہیں کہ میں کوئی دہران ہوتی ویڈیس لیتے ہیں جو جوش سے کام لیتے ہیں جوش سے کام لیتے ہیں جوش سے کام لیتے ہیں درست ہیارے پاکستان کا کشمیر ہے کہ ایک بڑا جوش جذب ہے لوگوں کو کشمیر کو لے آزاد کروانے ہیں ہمیں بہت بڑا اینیشیٹیو ہے ان کے گورنمنٹ میڈیکل سیکٹر کا کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں کشمیر کی بات کریوں میں جس کو لے کہ پاکستانی قوم کہتی ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں دھنگے فساد ہو رہے ہیں مجھے ایک اچھی چیز ہے لیکن مجھے اگزیکٹلی نہیں بتا کہ وہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کا جو اس کا سٹر اپ کیا انہوں نے کیا وہ واقعی ان لوگوں کے لیے ہے بھی نہیں کہ جن کے پر وہ ظلم کر رہے ہیں اگر تو ان کے لیے آپ نے ظلم کا ذکر کی ہے ظلم کون کر رہا ہے مجھے انڈیا آرمی کر رہی ہے انڈیا آرمی کر رہی ہے سر آپ کو بتا ہے یہ برسوں پہلے کی بات ہو گئی آج وہاں جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ لوگ اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں اور پاکستان کے بی ایم نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹیرر پروگرام چلائیں گے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم اس پر ناکام بھی کریں گے دیکھیں انڈیا تو اس بات کو کبھی ایک شپ نہیں کرے گا کہ وہ جو ابھی ظلم کر رہے ہیں پہلی بات ہی ہے جو حقیقت ہے وہ ہے کہ وہ واقعی کر رہے ہیں یہ حقیقت آپ نے کہاں دیکھی ہے یہ حقیقت آپ نے کہاں دیکھی ہے نیوز پہ دیکھئے ہیں میڈیا پہ دیکھئے ہیں اس سے سوشل میڈیا پہ کچھ مہینے پہلے جی ٹونٹی کا بہت بڑا سمیٹ ہوا ہے جس کے اندر بیس طاقتور ممالک وہاں گئے ہیں انہوں نے میٹنگ کیا اور دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کشمیر کہاں سے کہاں جا چکا ہے دیکھیں بعد وہی یاگین ہے کہ جو لاجمنی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہو مطلب ہمارے پاس جو سب سے اچھا سوشل میڈیا لگا سکتے ہیں سر دکھانے کے لئے لوگوں کو بلایا انہوں نے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا سچ مانتے ہیں کیونکہ کچھ پر کچھ فیلٹر نہیں لگا سکتے ہیں وہاں پہ جو لوگ پورنڈ ویڈیونا کے آپ کے باس تکھا دیں گے تو بات جو جہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور ہم اس پہ یقین کر لیں گے سوشلی بات ہے کیونکہ دیکھیں اب جسے مثال کے طور پر کچھ جہاں پہ کوئی بات چل رہی ہو یا کچھ شریمنٹ ہو رہا ہے تو میں ویڈیو بنا کے وہاں پہ لگا دوں گا تو میں میڈیا کا پرسن نہیں ہوں گا سر آپ مجھے آپ مجھے آج کے دور کی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو کوئی ایک ویڈیو ابھی پچھلے چھ سالوں کی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں چھ سال نہیں دو ہزار انیس اٹھارہ انیس کے بعد سے تائیس تک جتنی بھی ویڈیوز آپ نکال کے دیکھ لیں یہ پانچ سال ہونے والے ہیں پانچ سال کا ٹینیو اور ایک بھی ویڈیو آپ مجھے نکال کے دکھا دیں میں ویڈیو بند کر دوں گا مجھے تو یاد نہیں ہوا یہ ہوتا ہے کہ سکرول کرتے آپ دیکھ رہتے ہیں میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے لیکن ہوتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ سال پہلے میں بتاتی ہوں سال پہلے نہیں بہت سال پہلے کی بہت سال پہلے کی نیوز ہیں وہاں ظلم ہوتا تھا پتھر بازی ہوتی تھی کشمیر کے لوگ جو ہیں بچارے وہاں پہ سٹرائکز بھی پڑتی تھی وہاں پہ کرفیو بھی لگتا تھا لوگ جو ہیں بھوکھڑتال بھی کرتے تھے وہاں بلیک ڈیز بھی بنائے جاتے تھے مگر آج وہی کشمیر ہے جس کے اندر ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اسی پاکستان کو دکھانے کے لیے پوری دنیا جی ٹونٹی جس میں بیس طاقتور ممالک انہوں نے پوری دنیا سے بلائے اور دکھایا ان کو تو آپ وہ جی ٹونٹی جا کے ضرور سرچ کریں پہلے اس کو سرچ کریں پھر میں بتا سکوں کہ کیا ہے پھر آپ نے اس وڑ کو بھجلنے بھی ہیں گا پاکستانی اور اپنے ساتھ بیٹے بھی دس لوگوں کو بھی بتانے کہ یار وہ ہمارا مائنسٹ ہے کہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے اب وہاں ظلم نہیں ڈیولپنٹ ہوتی ہے ہمیں خود پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر 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 خود سرچ کروں گا تو پھر میں رائے کروں گا ڈیولپ آپ کے کہنے بے نہیں کر سکتا نہیں نہیں میں کہہ بھی نہیں رہوں میرے کہنے بے کروں لیکن درستہ آپ نے جیٹوارٹیو نہیں بات کیا وہ ضرور دیکھیں گا ضرور دیکھیں گا بلکہ میں نے ان فارم بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ گو ان سرچ ضرور دیکھیں گا اگر ہماری ویڈیو سے ایک بھی جو ہے پاکستانی وہ یہ سرچ کر کے اگلے پانچ چھے دس یا ایک کو بھی بتا دے تو یہ ہماری ویڈیو کی شیط ہے ہم کیوں کہتے ہیں یار ہمارے اندر بڑا جذبہ ہے کشمیر اگر تو فیسیلیٹیز وہاں پہ آگئی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آئی تو یہ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے کشمیر میں نہیں آئی ہے ہندوستان کے کشمیر میں آئی ہے ہمارے کشمیر کے اندر ایڈ کیٹ بوکس بھی نہیں ملتا ہے اتنے کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے کوئی ایک جو ہے نا دم درود والا بابا ڈھونڈنے کے لیے یا پھر کوئی حکیم ڈھونڈنے کے لیے آج بھی وہاں ڈاکٹر کی فیسیلیٹی نہیں ملتی ہے تو یہ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے ہم قومی طرح میں ہمارا ملکہ چلتا رہتا ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں اور یہ وہاں پہ کچھ ہو کچھ فیسیلیٹیز ہوں گے تو اچھی بات وہاں کے لوگ بھی آزاد ہوں گے تو پاکستان کے ساتھ رہیں گے اچھی بات ہم کرتے کچھ نہیں ہے پھر ہم یہ جذبہ کیوں رکھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم پوسٹ بھی لگا دے پہ ہیں ہر کشمیری ڈے پہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے نعرے بازی بھی کرتے ہیں انسٹرگرام بھی بھر دیتے ہیں اپنا فیس بک بھی بھر دیتے ہیں اور ہندوستان والوں کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں کہ وہ برا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کچھ بھی نہیں کہا رہے ہیں آپ کو بتا ہے پاکستان پورے پاکستان کے اندر ایک کراچی کے اندر ایم ایم ای ہے جہاں پہ فری ڈیالیسز ہوتا ہے اس کی مہانہ پیس بھی کم کر کے جو رکھی گئی ہے وہ بھی افوڈیبل نہیں آج کے دور میں تو آپ دیکھو کہ فری ہونا کتنی بڑی بات ہے کتنی جانوں کا جو ہے نا صدقہ ہے بلکل ایسے ہی ہے کچھ تو بولو ایسے تو ٹھیک ہے تو میں نے بتایا ہمیں چاہیے کہ اپنی گورنمنٹ کچھ بہتر ہے انسانوں کا کیا رول ہے اس میں انسانوں کا انسانوں کو بھی چاہیے انسانیت کے لئے کھڑے ہوں کچھ کریں اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے آپ نے بھی دو منٹ پہلے کہا تھا کہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے میں بھی یہی بات کہتا ہوں کیوں کہتے ہو کیوں کہ وہ تو نظر آ رہا ہے کیسے نظر آ رہا ہے دیکھا آپ نے جانتے ہیں نہیں دیکھا تو ہوں پھر کہاں دیکھا ہے یہ نیوز پہ نیوز پہ کیا آپ کو لگتے ہیں پاکستان کا میڈیا ڈرسٹ وردی ہے نہیں عمران ریاض صان کہاں ہے اتنے سالوں اتنے مہینوں سے نہیں پتا یہ کیوں نہیں دیکھا آپ نے میڈیا پہ پھر آپ کیسے ایک ان کر سکتے ہیں